السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے کترات سے زیادہ درود و سلام ہوں امام الانبیاء اجمل الانبیاء شفی المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ کی پاکیزہ ہستی پہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ آپ علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ امتِ مسلمہ کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے اہلِ اسلام کے لیے اہلِ ایمان کے لیے رب تعالی نے بہترین نمونہ قرار دی زندگی کے ہر شعبے کے لیے آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی سے مکمل لہنمائی مل سکتی ہے خاص کر دو چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ ایسی بنائی ہیں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے حیات ہوتا ہے وہ دو چیزیں اس کے ساتھ بھی حیات رہتی ہیں زندہ رہتی ہیں ساتھ چلتی رہتی ہیں نمبر ایک دکھ نمبر دو سکھ مصیبت دکھ ازمیش پریشانی بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے اور سکھ کا مل جانا خوشحالی کا نصیب ہو جانا یہ بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے اب ان دونوں معاملات میں جناب رسول پاک علیہ السلام کی ہمارے لئے کیا رہنمائی ہیں آپ علیہ السلام دکھ میں کیا کیا کرتے تھے اور آپ سکھ میں کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا عجب اللے عمر المومن مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے مسیبت پہنچتی ہے پریشانی پہنچتی ہے تب بھی انسان اللہ کے ہاں عجر پا لیتا ہے اور جب انسان کو سکھ پہنچتا ہے تو تب بھی انسان اللہ کے ہاں ماجور ہوتا ہے تو اس کی ساتھ وجہ بتائی گئے کہ جب دکھ پہنچتا ہے عزمیش آتی ہے مسیبت آتی ہے تو اس وقت مسلمان صبر اختیار کر کے عجر پا لیتا ہے اور جب سکھ پہنچتا ہے خوشحالی پہنچتی ہے تب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر کے اللہ سے عجر لے لیتا ہے دونوں صورتوں میں مسلمان جو ہے وہ مفید رہتا ہے اب جو بات میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خوشحالی میں تو تقریبا ہر کسی کو پتا ہے کیا کرنا ہے سارے لوگ جانتے ہیں اکثر بلکہ جانتے ہیں کہ جن کو خوشحالی نصیب ہو انہیں کیا کرنا چاہیے واضح ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اور اکثر لوگ پھر شکر ادا کرتے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک چیز ہے جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیبت آ جائے دکھہ آ جائے عزمیش آ جائے خسارہ لقصان ہو جائے تاب پھر بندہ کیا کرے یہاں پھر اہل اسلام جو ہیں وہ اکثر مغالطہ کا شکار ہوتے ہیں بہرمی کا شکار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے دائیں بھائیں انہوں نے اپنا سوچنا شروع کر دینا ہوتا ہے ابھی کیا کرنا چاہیے تو اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی ایک تعلیم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام جب پریشان ہوتے جب گھبرا جاتے تو آپ کیا کرتے آپ کی زندگی کو ہم نے اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ابو دعود میں آپ کا یہ معمول موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صحابی رسول ارز کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی عادت تھی آپ کی یہ سیرت تھی آپ کی یہ عادت تھی اور آپ کا مزاج تھا وہ کیا تھا نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اذا حضبہو امرن ففضیعیل السلام آپ جب بھی کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو کیا کرتے آپ آپ جب بھی کسی پریشانی میں گھر جاتے تو آپ کیا کرتے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دوڑتے بھاگتے یا آپ رغبت کرتے کوشش کرتے نماز کی طرف گویا کہ پریشانی کے وقت نماز کی کوشش کرنا یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ جب پریشانی آئے تو پریشانی کا حل آپ نے نماز کے ذریعے تلاش کرنا ہے تو اس کا واضح مطلب پھر یہ ہوا کہ پریشانی کا توڑ نماز ہے مزید اس کو درہ کھلے لفظوں میں آپ سنجھیں کہ پریشانی کے وقت انسان کو اللہ تعالی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے انسان کہ اللہ میری مدد کرے اس وقت انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ مدد کا بہترین طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ اللہ تعالی سے پریشانی کے وقت مدد مانگتے پر طریقہ کار کیا تھا فَفَضِعَ الَّسْسَلَاةُ آپ نماز کی کوشش کرتے نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالی سے مدد مانگتے پھر نتیجہ یہ لکلتا کہ پریشانی دور ہو جاتی تھی ہمارے اوپر جب پریشانی آتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے بھئی صبح آپ نماز پہ نہیں تھی آپ فوت کی ہونا پریشانی ہے تو اس پریشانی میں تو پڑھنے ہی نماز تھی اس پریشانی میں حوصلے کے لیے سبر کے لیے تحمل کے لیے اور اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز کا تو احتمام کرنا تھا جس کو ہم نے سرے سے چھوڑ دیا اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی یہ سیرت تھی کہ آپ نماز کا احتمام کیا کرتے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب آپ کو پریشانی ہوتی آپ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ کو فرماتے ازان دو لوگوں کو کٹھا کرو نماز کے لیے اور آپ کی ایک اور حدیث ہے قررت و اینی فی السلات آپ فرماتے ہیں جب میں تھک جاؤں میری تھکاوٹ کا علاج نماز ہے میں نماز کی فضیلت نہیں بتا رہا نماز کی اہمیت بے نمازی کا انجام موضوع سخن میرا نماز نہیں ہے ذرا سمجھئے میں اصل جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی کو پریشانی اور دو کھلاہے کو وہ اگر اللہ سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے نماز کا احتمام کر کے علماء کرام موجود ہیں جماعت کے امائدین تشریف رکھتے ہیں آپ بھی سمیدار ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب ہیں مجھے آپ بتائیں صلاة الخصوف صلاة الخصوف صلاة السسقہ کیا یہ نمازیں اسلام میں ہیں یا نہیں یہ کون سی نمازیں جب سورج گرہن ہو جائے جب سورج پکڑا جائے گرفتار ہو جائے گرہن ہو جائے اس کی روشنی مدد ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اس کی روشنی کو واپس لانے کا طریقہ یعنی اللہ سے مدد ہی مانگنی پڑے گی تو مدد کیسے مانگی جائے گی نماز کے ذریعے اسلام نے کون سا طریقہ بتایا ہے کہ سورج کو آپ نے اگر نجات دلانی ہے تو آپ کو نماز کا احتمام کرنا پڑے گا چاند کی روشنی آپ نے واپس لانی ہے اللہ سے تو آپ کو نماز کا احتمام کرنا پڑے گا اگر آپ نے بارش اللہ سے مانگنی ہے بارش نہ ہو پریشانی ہے بہت بڑی تو بارش طلب کرنے کے لئے بھی آپ کو نماز کا احتمام کرنا پڑے گا تو یہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی جس عادت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے جس عادت کو ہم نے کبھی بھی اپنا معمول نہیں بنایا ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا محول جب خوشحالی ہو تو ہم نماز کا احتمام کرتے جب خوش ہیں پھر آ گئے مسجد میں آپ نے کبھی دیکھا شادی بھی آ کے موقع پہ لوگ دلہ کو مسجد لے جاتے ہیں بھی دو رکعت نماز پڑھ یعنی خوشی ہے بھی پڑھ چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی آرج نہیں ایک بندہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا تو اسے صرف شادی کے وقت دو رکھتے ہیں آپ پڑھوالیں زبردستی اور وہ بھی رسم سمجھ کے عادت سمجھ کے تو ان رکھتوں کا کیا فیدہ ہوگیا نماز کا نمازوں کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں یا نہیں اسلام میں کیا خیال ہے اشراق باقی نمازیں تحیت المسجد وغیرہ وغیرہ ہیں یا نہیں ان میں سے ایک نماز رات کی نماز بھی ہے صلاة اللہ بھی ہے قیام اللہ بھی ہے جسے تحجد کہا جاتا ہے عرف عام میں ہے یا نہیں شاہ کا وقت گزرنے کے بعد شروع ہوتی ہے صبح تک ایسے ہی ہے نماز این اسی وقت کی بات ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کریں حل میں مستر حل میں اللہ سے مدد طلب کیا کرو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے یعنی جب نماز کرو گے اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بھی سامنے آگئی آپ کا معبول بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور قرآن کریم اس بات کی گوائی آپ نے اللہ تعالی سے مدد کا سوال کرنے کا ارادہ کیا جب تین سو تیرہ کی تداد تھی دشمن کی تداد ہزار تھی اللہ کے نبی کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا تھا آپ نے اپنے خیمے میں نماز دور اخت کا احتمام کیا اس کے ذریعے آپ نے اللہ سے مدد مانگی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا از تستغی ثون ربکم فست جاب لکم اللہ ممد دو کم بے الف من الملائکت مرد فین امام کهنات نے سوال کیا تھا فریاد کی تھی نماز کے ذریعے اللہ تعالی نے جنگ بدر کے محول میں فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی مدد فرمائی تھی بڑا عجیب سا معاملہ تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ نے فرماتے میں خیمے سے اٹھا میں نبی علیہ 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 یہ لشکر کس لیے بھیجا کہ آپ نے نماز کے ذریعے اللہ رب کائنات سے مدد مانگی تھی مدد مانگ نہیں ہے اگر آپ نے اپنے دوکھ ختم کرنے تو نماز کا احتمام کرنا پڑے گا اور قرآن کریم کا ایک اور مقام میں آپ کے سامنے رکھتا موسی علیہ سلام اور حضرت حارون علیہ سلام ان دو پیغمبروں کو اللہ نے فیرون کے پاس بھیجا کہ نہیں بھیجا تھا نا اور یہ معاملہ مشکل تھا کہ نہیں اس کی حکومت بھی ہے اس کی حکومت بھی ہے فوج بھی ہے اس کی بڑی پریشانی تھی اب یہ جا رہے ہیں اکیلے اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی بات سمجھ جب اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ بات سمجھ رہے ہیں تو ہمارے لئے تو پھر نمونہ بنی گے نہ بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے پیارے موسی قلیم قرآن کی آیت پڑھنے لگوں آپ اور آپ اپنے بھائی حضرت حارون آپ جا رہے ہیں نا فران کے سامنے اگر کہیں گھبراہت ہو اگر کہیں ڈر محسوس ہو اگر کہیں پریشانی ہو دیکھیں اگر کہیں کسی موڑ پہ میری مدد کی ضرورت ہو تو کیا کرنا ہے وَأَوْهَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ اَنْتَ بَوَّ وَعَلِ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُو بُيُوتَكُم قِبْلَةً وَأَقِيمُ الصَّلَاةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے پیارے موسیٰ قلیم آپ بھی آپ کے بھائی حارون بھی جا رہے ہیں تو اگر کسی جگہ پہ مدد کی ضرورت پڑے آپ دونوں نے نماز قیم کرنی ہے بدلے میں میں اللہ مدد نازل کر دوں گا اوہ بھائی یہی ذریعہ مجھے سمجھایا ہے آپ کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اللہ مدد کر سکتا ہے لیکن کیسے جب نماز ہوگی اور صحیح بخاری کی وہ حدیث موقع کی مناسبت سے بھی وہ بات بنتی ہے کہ آپ کے سامنے رکھوں اور موضوع کی مناسبت سے بھی بات بنتی ہے وہ بات کم سی ہے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سارا علیہ السلام کو ساتھ لے کر جب سفر پہ تھے ہجرت پہ تھے رستے میں کچھ لوگوں نے پکڑ لیا گرفتار کر لیا تو بات لمبی ہے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام باہر تھے سیدہ سارا بادشاہ کے سامنے اندر چلی جاتی ہیں فوجی لے گئے ان کے جو افراد تھے وہ لے گئے اب بادشاہ کی نیت بری تھی غیر اخلاقی جرم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا ایسے گندی نظر سے دیکھنے کا ارادہ کیا حضرت سارا کو دیکھ نہ پایا دوسری بار مرتبہ تیسری مرتبہ بار بار کوشش کرتا رہا ناکام رہا آخر کار حضرت سارا کی اللہ تعالی نے عزت محفوظ کر لی حضرت سارا واپس باہر آ رہی ہیں تو باہر آ کے دیکھا کیا ہو رہا ہے حضرت عبراہیم مدد کیوں مدد ملی تھی مجھے میری عزت کیوں بچی اس کیا اس کا اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ باہر نماز ہو رہی تھی باہر سجدہ ہو رہا تھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ یا ہم کس گھیت کے مالی ہیں او چاچا ابراہیم خلیل بھی تھے انہی جائلو کل ناس امام پوری انسانیت کے امام بھی تھے کیا کیا ڈگری بتاؤں آپ کو ان کی صیرت ہمارے لئے نمونہ بھی ہے جب ابراہیم علیہ السلام یہ عمل کر کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں گویا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب مشکل آ جائے اللہ کی مدد ضرورت ہو تو نماز کا احتمام کرنا پڑے گا ورنہ کہہ دیتے بھی میں جانوں میرا کام جانے میں اللہ کا خلیل ہوں میں مختصر اشارہ دے رہا اللہ نے ان کی عزت بچائی انہیں محفوظ رکھا نماز کی برکس جب بھی نماز طلب کرنے جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نماز کا احتمام کر لیں اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دیں گے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی عظیم بات ہے محامد اربع والی بات محامد اربع محامد اربع یعنی چار محمد محمد ایک کا نام تھا محمد بن جریر دوسرے کا نام تھا محمد بن خزیم تیسرے کا نام تھا محمد بن نصر چوتھے کا نام تھا محمد بن حارون چار محمد نامی محدث مصر جاتے ہیں حدیث کے علم سیکھنے کے لئے سارا دن حدیث سیکھتے ہیں شام کو ایک ہی جگہ پہ کچھ نہیں تھا کسی محمد نامی محدث کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھوک بھی تنگ کر رہی ہے کھانا بھی ہے کچھ تو ہے بھی کچھ نہیں نہ جیب خرچ ہے نہ کھانا ہے کیا کریں تو خیصلہ یہ ہوا بھی قرآن دازی کرتے ہیں جن کا نام نکلا وہ پھر کھانے کا احتمام کرے گا چاہے وہ مزدوری کر کے کرے یا کسی سے مانگے تو انہیں قرآن ڈالا تو نام نکلا محمد بن خزیمہ کا جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ بھی لکھی حدیث کی کتاب ہے محمد بن خزیمہ کا جب نام نکلا اب آپ کے ذمہ ہے بھی آپ نے ہمارے کھانے کا انتظام کرنا ہے آپ ذرا میری طرف دیکھئے غور فرمائیے محمد بن خزیمہ نے انہیں کہا چلو یو کرو امہلونی مجھے تھوڑی محلت دو حتی اُسلی صلاة الخیرہ میں کوئی دو رکعت نماز ایسی نماز پڑھ لوں جس کے ذریعے میں اپنے اللہ سے مشورت کر لوں جسے صلاة استخارہ کہا جاتا ہے میں اللہ سے مشورت کر لوں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا جی چلو پڑھ لیں محمد بن خزیمہ نے دو رکعت نماز پڑھی نماز جب مکمل ہوئی ادھر سے سیر اعلام النوبلہ میں یہ بات یہ بات صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ادھر سے دروازے کو دستک ہے کہ ان سے قسم لے کے آنا جب یہ خرچ ختم ہو جائے دوبارہ ہمیں اطلاع کریں گے ہم دوبارہ خرچ بھیج دیں تو محمد بن ناصر نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے ہمارے گورنر سو رہے تھے انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ محمد عربہ ہیں ایسے ایسے ان کے نام ہیں حدیث طلب کرنے کے لیے یہاں آپ کی سرزمین پہ آئے ہوئے ہیں فلان جگہ پہ رہنے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں لہٰذا آپ کے ذمہ ہیں کہ آپ ان کے خرچ خراجات کا انتظام کریں وہ جو ہی اٹھے انہوں نے مجھے بلا کہ یہ میری ذمہ داری لگائی پتہ چلا دو رکعت نماز میں اتنی پاور ہے کہ اللہ آنن فانن بھی رزق کا انتظام کر سکتا ہے ہم نے تو نماز کبھی پڑی نہیں یہ مزدور لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں بھی اللہ ہمیں راتوں رات سیٹھ بنا دے نماز ایک نہیں بڑھنے یہ جو ملازم لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نیت ہوتی ہے ہم نا کروڑ پتی بان جائے نماز نہیں پڑی کیوں کہ وقت ملازمت کا تھا او بھائی دنیا کے one to all a to z جتنے مسائل ہیں ان کا حل سجدے میں پڑ جانے سے ہے اور اللہ جب بھی کسی کو عزت دیتا برکت دیتا رحمت دیتا ترقی دیتا جب ہم جھکیں گے ہی نہیں نیاز مندی نہیں کریں گے اب مجھے مثال کے طور پر کوئی پریشانی ہے میں وضو نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا سجدہ نہیں کرتا رکوع نہیں کرتا آتا نہیں ہوں اس کا مطلب ہے میں آکڑ کھا ہوں تکبر کسی نے اطلاع دیا آپ کے بھائی فوت ہو گئے سواری سے اترے سواری سے اترے دو رکعت نماز پڑی پھر سواری پہ بیٹھ گئے سات غلام تھا کہنے لگا کہ بلا حضور خیریت تو تھی نماز کا ٹائم تو نہیں تھا ویسے دو رکعت نفل پڑ کے پھر انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے دریئے اور سبر کے دریئے مجھے میرے بھائی کی وفات کی خبر ملی مجھے غم لاہق ہوا میں چاہتا تھا میرا یہ غم دور ہو جائے میں ذرا ریلیکس ہو جاؤں تو اس وجہ سے میں نے سبر بھی کیا دو رکعت نماز بھی پڑی اب اللہ پاک نے مجھے سبر کی توفیق دے دی ہے یہ صحابہ کرام کا معمول تھا حضرت سیدنا انس رضی اللہ نے فرماتے ہیں میرے حصے میں جو زمین آئی وہ بنجر تھی ویران تھی میں ایک دن چلا گیا مدینہ سے دور اپنی زمین میں میں نے جا کر دو رکعت نماز پڑی اللہ سے بارش طلب کی بس واپس آگیا مدینہ منورہ میں ہی تھا اللہ نے بارش دے دی کچھ اللہ نے رکھی اس لیے کہ اگر کوئی مجھ سے مدد مانگنا چاہے تو وہ رات کے وقت آئے ویسے ہر وقت مانگ سکتا ہے اسی طرح صحابہ اکرام کی بہت ساری دلیلیں مثالیں موجود ہیں حضرت جرائج والی بات دیکھ لیں حضرت جرائج والی بات دیکھ اللہ تبارک وطال نے ان کی کیسے مدد فرمائی کہ جب سارا علاقہ انہیں مار پیٹ رہا تھا انہیں کہا جی میں مجھے کچھ کرنے دیں پھر انہیں دو رکعت نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد بچے کو کہا ہاں بھئی بتائیے کون ہے تیرا بابا اس نے کہا ہوا ابھی میرا بابا بکریوں پہلے نماز ہے اگر آپ نمازین نہیں ہیں تو قربانی پھر میرے خیال میں کوئی فیدہ نہیں ہے فصل لے رب کون ہر پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے تو لہذا نماز کا احتمام ضروری ہے نماز فرض ہے واجب ہے اور یہ نماز کے ذریعے ہی ہماری الجنے دور ہوں گی ہمارے مسائل دور ہوں گے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی بیرزگار ہے اگر کوئی مسئیبت میں گرفتار ہے میری اس بھائی کو یہ گزارش ہے مغدبانہ کہ وہ نماز کی پبندی کر لے اور اللہ تبارک وطالعہ پہ یقین رکھے انشاءاللہ اللہ اس کی پریشانی دور کر دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے جزاکم اللہ خیر بارک اس اس بھی گھر میں کو سنوان نہیں لگا بارک پھر کبھی اجیسے ہمارے علاقے کے ایک شہر ہے اب میں کدھر جا رہا ہوں اور آپ نے کیا کیا کرنا یہ ایک نصیت بھی ہے اے تو مطلب اپنے انداز میں اس نے پیان کی ہے بارحال اللہ بیلی ہو وی سجڑو اج میں جھوک لدائی وی دا املا باجوں دیکھ گن و سین دنیا تو کیا چاہی وی دا اللہ بیلی ہو وی سجڑو میں یہاں سے جا رہا ہوں دیکھ لو میں خالی آج جا رہا ہوں کوئی چیز نہیں لے کے جا رہا یہ نصیت کر کے میت جا رہی ہے اللہ بیلی ہو وی سجڑو اج میں جھوک لدائی وی دا املا باجوں دیکھ گن و سین دنیا تو کیا چاہی وی دا اللہ بیلی ہو وی سجڑو روز کی آمت ملے تھی سین سجڑو ہن کر لاؤو نا روز 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 کی آمت ملے تھی سین سجڑو لاؤو ہن ہن کر لاؤو نا ایک تل مہزنہ محلت ملسی مفتی شور مچا وو نا من نی ویدان حکم الہی من نی ویدان حکم الہی ہر ایک تم بھک لئی ویدان عمل باجوں دیکھ گن و سین دنیا تو کیا چاہی ویدان شاعر کے کہنے کا مقصد یہ کہ قیامت کا دن لگے گا وہاں ہر کسی کے شور کا پتہ چل جائے گا جو کچھ تم یہاں کر سارے معاملات تمہارے سامنے آ جائیں گے ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب قیامت کا دن لگے گا وہاں سارے مسائل کا پتہ چل جائے گا چھوڑی ویندہ مال جگیرہ لوگ بیگانے کھا سین پہ چھوڑی بینک بیلنس رکبے پلارٹ زمین اب کون کھا رہا ہے کبر بھی نصیب نہیں ہو رہی چھوڑی ویندہ مال جگیرہ لوگ بیگانے کھا سین پہ اے دنیا مصافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ پچاس سال پہلے پلارٹ جو تمہارے نام ہے وہ کسی اور کے نام تھا اس سے پچاس سال پہلے کسی اور کے نام تھا آپ کے بعد کسی اور کے نام ہو گا یہ چل چلا کا نظام ہے چھوڑی ویندہ مال جگیرہ لوگ بیگانے کھا سین پہ اے دنیا مصافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ تور تور گئے سلطان سک اندر تور گئے سلطان سک اندر یہو کج میں سمجھ جائی ویدہ املا باجوں دیکھ گن سین دنیا تو کیا چاہی ویدہ اللہ بیلی ہو بی سجن املا باجوں کج نہیں چاہ گئے مالک ہن جا گی ران دے ایک بندے کا ایکسیڈانٹ ہوا تو لاش اس کی پہچان ہی نہیں جا رہی تھی بڑا اعلان کیا حکومت نے اس کے وہ رسا نہیں آئے آخر کار بیت المال سے کفن لے کے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے پھر اسے سرکاری طور پر دفن کر دیا جاتا ہے غریب سمجھ کے زکاة کے پیسے سے پندرہ بیس دن کے بعد اس کے بیٹے آئے پتا چلا آ کر کے درخواست دی دوبارہ کبر کھولی گئی تو انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی پہچانا اور کہنے لگے یہ ہمارا والد ہے جسے زکاة کے پیسے سے کفن دیا گیا تھا اس کا پتا چلا وہ پچیس مربع کا مالک تھا املا باجوں کج نہیں چاہ گئے مالک ہن جا گی رہا دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غز لی رہا دے کسی کو تو دو غز لی رہا بھی نصیب نہیں ہوتی یہ جو کشتی میں ڈوبے ہیں چند دن پہلے انہیں تو کفن بھی نصیب نہیں جہاز میں سفر کرنے والے جہاز پھٹنے سے جو مر جاتے ہیں کموں کی جانوروں کی غز بن جاتے ہیں یہ لی رہا بھی کسی نصیب ہو جائیں وہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے املا باجوں کو جا نہیں چاہ گئے مالک ہن جا گی رہا دے کوئی نال نا چاہ گئے باجوں صرف دو غز لی رہا دے او مجھے کندھا دینے والو او مجھے غسل دینے والو میری قبر بنانے والو مجھے قبر میں اتارنے والو میری بات سنو کوئی کہیں دا یار نہیں بن دا کوئی کہیں دا یار نہیں بن دا کوئی کہیں دا یار نہیں بن دا سب نو میں عز میں وید آ املا باجوں دیکھ گین سائیں دنیا تو کیا چاہ وید آ املا باجوں اللہ بیلی ہو وی سجڑ ہو غفلت دی وی چاہ عمر گزاری وین دا ہاں پچھ تین دا ہاں میں نے عمر اپنی غفلت میں گزار دی ہے تاج کھیلتے گزار دی مبہر چلاتے گزار دی وقت ذائع کر دیا اب پشتا کے جا رہا ہوں میں نے تلاوت کبھی نہیں کی تھی میں نے نماز کبھی نہیں پڑی تھی میں نے ذکر کبھی نہیں کیا تھا اب میری پوزیشن یہ ہے غفلت دی وی چاہ عمر گزاری وین دا ہاں پچھ تین دا ہاں قبر حشر دی منزل بھاری تہو وین دا تڑ پین دا ہاں قبر حشر دی منزل بھاری تہو وین دا تڑ پین دا میں نے سنا تھا جب بندے کو قبر میں ڈالا جائے گا تو جب قبر دبائے گی دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف آ جائیں گی بائیں طرف والی پسلیاں دائیں طرف آ جائیں گی قبر شکنجے وانگ مروڑے کردہ حال دعائیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ دنیا کائنات چھ عمر گزاری ویندہ پچھ تیندہ کبر حشر دی منزل بھاری تہو ویندہ تڑ پین دہ رب رحیم غفور سونی دے میں سنائے علماء سے اللہ بڑا غفور رحیم رب رحیم غفور سونی دے آس یا ہک لائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گن ہو سین دنیا تو کیا چاہی ویندہ آخری بات ہے تو بڑی درد والی بات کی ہے میت کیا کہہ رہی ہے میت بولتی تو نہیں زبان سے نہیں کہہ رہی میت کا جنازہ کہہ رہا ہے میت کا غسل کہہ رہ ہے میت کا کفن کہہ رہ ہے میت کی چار بھائی کہہ رہی ہے میت کی قبر کہہ رہ ہے میت کا حال کہہ رہ ہے میت کا جنازہ کہہ رہ ہے میت کی بے بسی کہہ رہ ہے جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا آج اس کو غسل دینے والے باقی دوسرے تیزرے کھڑے ہوئے ہے یہ کیا پیغام دے رہ ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیام کلین دا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پوچھ میند ہے بڑے سے بڑا گہرا دوست بھی جنازے کے بعد چل بڑتا ہے بڑا گہرے سے گہرا قریب عزیر بھی چلا جاتا ہے قبر تک تو خواہش قبیلہ رشتہ داری جارے ہوتے ہیں مجبوری سمجھ کے کہ آنا جانا جو ہوتا ہے یہی بات اس نے کی ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیام مک لیند ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پوچھ میند ہے اب قیفیت کیا ہے جان نچھا بڑ کرنے والوں کی اب قیفیت کیا ہے مئی جان تے مئی جان وں کہنے والوں کی واپس ہر کوئی اہدا ویند واپس ہر کوئی اہدا ویند میت نوں دفن اہی ویند یوں بھی کوئی نہیں کہتا کہ بھائی کو دفن کر کے جا رہا ہوں یوں بھی جگہ میت کا لفر بولا جا رہا ہے واپس ہر کوئی اہدا ویند میت نوں دفن اہی ویند اہم لہا باجوں دیکھ گین و سائیں دنیا تو کیا چاہی ویند اللہ بیلی ہو وی سجن زندگی کا کوئی پتہ نہیں آج کل تو ویسے آپ میں میں جو میڈیا دیکھی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی کوئی دن ایسا نہیں جب کوئی اچانک کسی کی وفات کی خبر نہ ہے اللہ کی قسم آج کل تو اتنی کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے کسی کی کال ہے تو میں تو پہلے ڈر جاتا ہوں کہ پتہ نہیں پھر خیر کی خبر اور آج کل وہ لوگ جو مرضے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں وہ نہیں مر رہے ہیں وہ لوگ جو ٹیڑے ہو چکے ہیں چل چل کے بڑی عمر والے وہ نہیں فوت ہو رہے ہیں آج کل وہ لوگ فوت ہو رہے ہیں جن کی بڑی بڑی تمنائیں ہوا کرتی تھی جن پہ ناز ہوا کرتے تھے جو بن جوانی والے صحت مند ہٹے گٹے کوئی شراب پی کے فوت ہو رہا ہے میں نے ایک کلپ دیکھا وہ جو نہ ڈانس کرتے فوت ہو گیا ایک اور میں نے دیکھا وہ ایک عورت کو چھیڑ کر رہا تھا چھیڑ رہا تھا چھیڑ خانی کرتے اس کا دم نکل گیا بتائیے ان لوگوں کا آگے کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں کل ہم آج صبح تک دو ایسے نوجوانوں کی خبر ملی جو ابھی تیس پینتی سال کی عمر کے تھے ملکل صحت مند تھے ادھر سے خبریں ادھر سے خبریں کسی نے کہا تھا کہ اسرائیل بتا کہ تو آیا کر بتاتا ہی نہیں تو آ جاتا ہے ادھرائیل نے جواب دیا تھا تیری بستی میں اگر کسی ایک کے مرنے کی اطلاع ہو جائے گویا کہ سب کو میری اطلاع ہو جاتی ہے میں ہی تو اطلاع دے رہا ہوں کہ تیرے پاس بھی آ سکتا ہوں بھائی جان کسی کا دل نہ دکھاؤ موت کا کوئی پتہ نہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ایسی گدار ہو کہ ہر بندہ آپ پہ خوش ہو اللہ بھی آپ پہ خوش ہو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات آپ کی زندگی میں نظر آ رہی ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے اس مسجد کو مرکز کو اللہ دن دونی رات سونی ترقی دے آپ جو احباب مقامی علماء کرام خاص کر شیخ حافظ عبدالروف صاحب اور صدر محترم محترم کاری صاحب اور اسی طرح دل سکندر صاحب باقی جتنے بھی احباب آپ تشریف فرما ہیں علماء کرام اللہ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے اور کاری زیار رمان صاحب اور محترم امیر صاحب ان کی محنت محبت اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزا DR امیر 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 منشی جمع امیر امیر اماؤ آپ سے امیر سلطان آن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وَأَشْهَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمْعَبَاد أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّبِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَادَمَ النَّبِيِّينَ معزز سامین اکرام حقیقت تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے مہمان حضرت مولانا یاسین حیدر حفظہ اللہ وَمَتَّعْنَ اللَّهُ بِطُولِ حَيَاتِهَا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی عمر میں برکت عطا فرمائے بڑا ہی پر اثر خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور عمومی طور پہ باہر سے آنے والے مہمان کا خطاب آخری خطاب ہوتا ہے اس کے بعد اب کچھ آپ کو روکنا مناسب نہیں لگ رہا بہرحال چند ایک گزارشات ایک حکم کے تحت اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے تو آج کا یہ پروگرام بنیادی طور پہ ختم نبوت کے عنوان پر رکھا گیا تھا اور ختم نبوت سے مراد کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں ان کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ رب العالمین نے بند فرما دی معزز سامین اکرام میں صرف تین باتیں آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا سب سے پہلی بات کہ ختم نبوت کا موضوع ایسا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس میں طرفین کے دلائل کو دیکھنے اور جانچنے کی ضرورت محسوس ہو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو سو سے زیادہ آیات میں اس ختم نبوت کو اللہ رب العالمین نے بیاد فرما دیا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سو سے زائد احدیث مبارکہ موجود ہیں کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگو انا آخر الانبیاء کہ میں آخری نبی ہوں اور تم اس کائنات کے اندر آخری امت ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی اور یہ مسئلہ بلکہ اگر آپ قرآن مجید کا آغاز سے تلاوت کریں پہلی سورہ بقرہ ہی پڑھے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کہ ایمان والے کون ہیں کہ جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی دی جو وہی آپ کی طرف نازل کی دی اور جو آپ سے قبل نازل کی دی اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وہی کا تصور ہوتا تو ایمان والوں کا اللہ تعالی یہ وصف بیان کر دیتے کہ اے نبی آپ کے بعد جو وہی آئے گی اس پر جو ایمان لائیں گے گویا کہ اللہ نے یہ اس مسئلے کو قطی طور پر بیان فرما دیا کہ جو آپ کی طرف وہی آئی اس پر ایمان لانے والے اور آپ سے پہلے جو وہی آ چکی ہے گویا کہ آپ کے بعد وہی آنے کا تصور ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹا مرد بننے سے پہلے ہی بچے اللہ تعالی نے دیئے لیکن وہ بچپن ہیف میں فوت ہو گئے وہ رجال یعنی رجل یعنی ایک مکمل مرد بننے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ وہ نبی ہوتے ہیں اور ایسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اے علی آپ کا مقام اور مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت حارون علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا لیکن یاد رکھنا لا نبی عبادی حضرت حارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمارہ حدیث مبارکہ میں اور میں نے جیسا کہ ذکر کیا کئی ساری قرآن مجید کی آیات میں جنہی جس میں کئی آیات میں اشارہ ہے کہیں دلالت ہے کہیں بطور بن نص ذکر کر دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے نا یہ ذہن میں تصور بھی رکھے نا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی نہیں مانتا معزز سامین اکرام خیر دوسری بات کہ ہمارا عام طور پر نوجوانوں کے اندر یہ اسکال اور سوالات اٹھتا ہے کہ دیکھیں جی اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہلوالے یا ان کی عبادت خانوں پر مستد لکھ دیا جائے تو اس میں ہمیں کیا حرج ہے عام طور پر کہ کئی سارے پڑھے لکھل یہ ساتھی سوال کرتے کہ دیکھیں جی اس میں ہمیں کیوں اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ اگر پاسپورٹ کے اوپر ان کے لئے مسلمان لکھ دیا جائے آرڈی کارڈ کے اندر یا اباکی کارزات کے اندر وہ مسلمان لکھ لیں تو ہمارے آخر ایمان اتنے قبض ہو رہے کہ عام مسلمان بھی قادیانی ہونا شروع جائیں میرے بھائیو دوستو اصل بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ جو قادیانی ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مرتد کافر ہے وہ مرتد اور کافر ہے اور دوسری بات کہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ نظام ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی کمپنی ہے نا کس کو برانڈ ہے کیا خیال ہے وہ کسی دوسری چیز کو اپنے برانڈ کا نام استعمال کرنے دیتے ہیں اگر کوئی اسلام ہے اگر کوئی سکول ہے کوئی فرنچائز اپنی مرضی سے کوئی بنائے اور اس کے اوپر جناب وہ بیکن ہاؤس لکھ دے یا سیٹی ہاؤسنگ سیٹی لکھ دے سیٹی سکول لکھ دے یا ایڈوکیٹر لکھ دے یا اس کے اوپر وہ روٹس لکھ دے کوئی اجازت دیتا ہے کیوں نہیں اجازت دیتا کہ بنیادی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نام استعمال کر کے ہمیں بدنام کرے تو میرے بھائیو بعینی ہی اگر قادیانی نعوذ باللہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا اپنی عبادت گاہوں کے اوپر مسجد لکھے گا ایک عام آدمی جو پڑا لکھا نہیں ہے اتنی گہرائی سے نہیں جانتا وہ ان کے ساتھ نمازوں میں شریک ہو ان کی عبادات میں شریک ہو تو کیا سر جائے گا اس کے اوپر اس لیے جب ان کا اسلام سے تعلق نہیں تو ان کے لیے قطی طور پر یہ اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے اور تیسری بات اور آخری بات مختصرا میں ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھئے میرے بھائیو دوستو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بعد کوئی کسی اور کو نبی مانے تو وہ تو کافر اور مرتد ہیں اور اگر کوئی شخص بلکہ یوں سمجھیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی گنجائش نہیں اور کوئی نبی نہیں آسکتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اللہ کے رسول کی حدیث کے بعد بھی کسی کی بات کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بلکہ اس پر بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال سے مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ حج تمتو افضل ہے یا حج افراد افضل ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ حج تمتو افضل ہے اور سائل نے فوراں کہا کہ آپ کا باپ عمر تو کہتا ہے کہ حج افراد افضل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حج تبتو افضل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر یوں تعبید کروں کہ وہی میرے باپ عمر پہ نازل ہوتی تھی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی یا یوں کہ کیا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم محمد الرسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا یا میرے باپ عمر کی اتباع کا حکم دیا تو میرے بھائیوں دوستو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات بھی اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی تو پھر کسی اور مولوی کی کسی اور فقیح کی کسی اور مفقر کی کسی اور اپنے آپ کو سکالر کہلانے والے کی بات حجت اور دلیل ہو سکتی ہے تو ختم نبوت کا پھر یہ تقاضہ ہے کہ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانتے اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث آنے کے بعد کسی اور کی بات کو حجت اور دلیل بھی ہم نہیں مانتے یہ ختم نبوت کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل پیارہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے میں تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے معزز مہمان حضرت الشیخ حضرت مولانا یسین حیدر حفظہ اللہ ومتعن اللہ بے طول حیاتی اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے لئے زخیر آخرت بنائے جو انہوں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیارہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور باقی احباب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ماشاءاللہ باقی کے بار ہمارے ساتھی علماء موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور میں خصوصی طور پر مسجد انتظامیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً یہ پروگرام منعقد کر کے لوگوں کو سننے کا موقع اور علماء سے ملنے کا موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کوشش قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لئے سن کا جاریہ بنائے اور ان کے والدین کے لئے زخیر آخرت بنائے ان کے والدین کے لئے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے رب بنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تو علینا انکا انت الطواب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ علی النبی والا آلی و سختی ازمائی آہم اللہ تعالیٰ اللہم لکا الحمد من السماوات و من اللہ و من اما شیط